اسلام علیکم فرینڈز ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہاں کیونکہ ہمارے سکین بہت ہی پنکش پنکش لگ رہی ہوتی ہے تو اس روز پٹل کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے سکین بلکل پنکش ہو جائے گی بلکل گلابی 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 گلاب کے پھولوں کی طرح گلابی ہو جائے گی فرینڈز اس کو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو کبھی چھوڑنے کو اس کو دل نہیں کرے گا فرینڈز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت سے فریش گلاب لے لیے ہیں میں ان فریش گلابوں کو یوز کر کے آپ کو اپنی سکین کو پنکش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ہر ایک دل کی خوش ہوتی ہے کہ ان کا رنگ بلکل گلاب کی طرح کھلتا ہوا اور فریش ہو جیسے یہ پتیاں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت فریش اور کھلی ہوئی ہیں ان کو استعمال کر کے آج میں آپ کی سکین کو گلوئنگ آپ کی سکین کو پنکش اور آپ کی سکین کو بلکل گلاب جیسا ہونے کا طریقہ بتاؤں گی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گلاب کی پتیاں کو استعمال کر کے اپنی سکین کو کیسے گلوئنگ کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ روز کے لئے ماسک کرنے لگی ہوں اس ماسک کو استعمال کر کے آپ کی سکین بلکل غلاب کی پتیوں کی طرح فریش فریش ہو جائے گی اس کو استعمال کرنے کے بعد کبھی بھی اس کو مس کرنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا فرنڈز آپ میری ویڈیو کو فل واش کریں تاکہ اس ماسک کو بناتے ہوئے جو جو اہم ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو آپ فولو کریں اور آپ کا ماسک ایسے ہی بنے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ میری ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو سٹیپ سمجھ نہیں آئیں گے اور آپ اچھی کریم نہیں بنا سکیں گے چلتے ہیں اپنی ریمڈی کو سٹارٹ کرنے کی طرف اپنی اس ماسک کو بنانے کے لئے ہم ان تمام پھولو کو پیٹلز کی صورت میں لے آئیں گے ان تمام پھولو کی یہ نیچے والا پارٹ ہم الگ کر لیں گے ہمیں صرف ان کی پیٹلز چاہیے ہمیں ان کی نیچے والا پارٹ نہیں چاہیے جب تک ہم یہ الگ کریں آپ میں سے جو فرنڈز میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ساتھ میں لگے بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے فرنڈز یہ تمام پتیاں میں واش کر کچھ طرح سے لے آئیں ہوں مٹی بگرہ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے فرنڈز بات جتنی پیٹلز ہمیں چاہیے تھے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لی ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف فرنڈز ان ساری روز پیٹل کو ہم نے ایک بلینڈر میں ڈائل دیا ہے اب ہلکا سا روز وارٹر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ اس کو اتنا زیادہ کرنا ہے کہ ایک نمی شکل میں ہمارے پاس آ جائے فرنڈز آپ نے اس روز پیٹل کے پیسٹ کو بنانے کے لیے اتنا زیادہ روز وارٹر ایٹ نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے بس 3 اور 2 سپون کافی ہیں اس پیسٹ کو بنانے کے لیے تاکہ یہ کریمی شکل میں ہمارے پاس آ جائے دیکھ کے یہ کتنی کریمی شکل میں آپ کے پاس آ چکا ہے اب اس کو ایک باول میں کنورٹ کرتے ہیں اور آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف بتاتے ہیں فرنڈز ان کو ہم نکال لیں گے ایک باول میں دیکھیں یہ بلکل پانی نہیں ہے بلکل کریم کی شکل میں بن کے آپ کے پاس آئی ہے فرنڈز دیکھیں یہ کتنی فلفی اور کتنی سوفٹ سی فوم میں ہے فرنڈز آپ نے اس کو ایسی فوم میں لے کے آنا ہے آپ نے بہت زیادہ نہ پانی ڈال کے اس کو بری کرنا ہے نہ ویسے اس کو آپ بلینڈر میں ڈال لیں گے تو یہ اپنے پانی سے بلکل اچھی سی فلفی کریمی شکل میں آپ کے پاس آ جائے گا آپ بتاتے ہیں کس کا ماسک آپ نے کیسے بنانا ہے فرنڈز اپنی ریم ڈی کو بنانا کیلئے ہم ایک کلین باول کی ضرورت ہے اس باول میں ہم نے جو ابھی روز پیٹل کو مکس کر کے کریم بنائی ہے تقریباً دو چمنز کے کریم ہم یہ کریم ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد جو نیکس چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی اپنی ریم ڈی کو لمبی ہونے سے سیف کرنے کے لئے میں نے اس کو پہلے بھوکا رکھ دیا تھا کیونکہ یہ مٹی ہوتی ہے پھولنے میں اس کو دیل لگتی ہے اس کے اندر دو چمنز کے کریب ہم ملتانی مٹی آڈ کریں گے دونوں کی کوئنٹی سیم ہونے چاہیے جتنی مقدار میں آپ نے روز پیٹلز کریم ڈی ہے اتنی مقدار میں ہی ہم ملتانی مٹی کو لیں گے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جو آج کریم آپ کے ساتھ بنا رہی ہے یہ بہت امیزی ہے فرنس اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کی سکن پر ایک پنگتی ساگلو آئے گا فرنس ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد اب ایک چمچ مزید ہم اس میں اس کریم کو مکس کریں گے ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے فرنس جو اپنے اس میں یاد کریں گے وہ ٹریکمنٹ فور سے فائیو ڈروبز آلمانڈ آئل کے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اگر آپ صرف اکیلے ہی اپنے سکن پر آلمانڈ آئل کا اپلائی کر دیں گے تو اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ موسٹرائز ہوتی ہے اور آپ کی سکن بلکل بلائٹن ہو جاتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم اپنے سکن پر اپلائی کریں گے فرنس جو اچھی طرح سے ہم نے اپنے سکن پر اپلائی کر لیا اور ڈرائی ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فرنس جو اچھی طرح سے کشک ہو گیا ہے اب ہلکا سا ہاتھ گیلا کر کے ہم اس پر ہلکا ہلکا سا سترب کر رہے ہیں جب آپ کے سامنے اب اس کو واش کرتے ہیں اور اس کا حضرت دکھاتے ہیں فرنس جو اس کو آپ کے سامنے ہم اچھی طرح سے واش کرتے ہیں دیکھیں ماشرہ سے کتنا خوبصورت ریزلٹ ہے اس کا فرنس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ساتھ میں لگے بلائکنگ کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی تمام ویڈیو کونٹیفکیشن آپ کو ملتا رہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے زبدالس ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ